اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین اکرام اس وقت میں اسلامی آورنٹل کالیج پرال کے گرانل میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے سوچا کہ آپ کو اس کا تعارف کراؤں مختصر سا تعارف عمارت کی تصویر کشی کر کے تو آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ اسلامی آورنٹل کالیج کی لائبریری ہے بھالا حصہ لائبریری اور تحتانی حصہ اس میں حافظ وغیرہ ہے یہ ویٹن روم بھی اسی میں ہیں اور اس کے ساتھ دیکھیں فوقانی اور تحتانی دونوں امارت ہیں جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کلاس رومز ہے سارے اس کے بعد وہاں سے سیڑھی نیچے اترنے کے لئے پہتانی امارت میں آنے کے لئے لیکن مختصر سا تعارف لکھا ہوا ہے چونکہ یہ بہت سارے شعبوں پر مشتمل ہے الحمدللہ دس شعبیں چلتے ہیں تعلیم الاسلام ترال ٹرسٹ کے تحت تو یہاں اس کا ابھی تاروخ ہے ساتھ میں سائر سے بھی اس کا حصہ ہے وہاں پر یہ ہوشتل ہے پارگرد جو زیر تعمیر ہے پرانا ہوشتل جو تھا وہ دوسری سائٹ پر ہے یہ نیا ہوشتل جو زیر تعمیر ہے ابھی چار حصوں پر یہ مشتمل ہے اس کے اوپر جو گاڑیاں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں سے امٹی آئی کا حصہ شروع ہے جو اسی کا ایک شعبہ ہے لیکن وہ الگ ہے یہ گردلس کے لئے الگ ہے دیکھئے یہاں پر اس کا حسین و جمیل خوبصورت پارک ہے اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ چشمہ جو یہیں سے نکلتا ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا تحبہ ہے کسی بھی طرح سے پانی کی قلت یہاں پر کبھی ہوتی نہیں ہے الحمدللہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہوں گی تو مختصر سا تاروخ تھا میری ذہن میں آیا بیٹھا ہوا تھا میں نے سوچا تو اسی تصویر کشی کر کے آپ تک پہنچاؤں امید ہے آپ کے سامنے مکمل تاروخ تو نہیں آیا لیکن مختصر سا امارت کا تاروخ آپ کے سامنے آ چکا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آفتاب رشت و حکمت متلہ فکر و بیان دوہری میں علم و فن ہے مرکز دین و امام آفتاب رشت و حکمت متلہ فکر و بیان دوہری میں علم و فن ہے مرکز دین و امام مرکز دین و بیانا مرکز دین و بیانتے مرکز دین و لنرکز دینو